نمسکار آداب سچتی حکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار بلکل نئے فریم میں آپ کا سواگت ہے میرا ایک سوال ہے کہ ایک آدمی کو جینے کے لیے کتنے کی ضرورت پڑتی ہے پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ اس سے زیادہ کیا چاہیے ہوتا ہوگا ایک آدمی کے جینے کے لیے لیکن جب سوال بھوک کا ہو اور بھوک کی بھوک کا ہو تو مشکلیں بہت پڑھ جاتی ہیں کیونکہ دکتیں تب ہوتی ہیں جب آپ کی بھوک شانت ہونے کا نام نہیں لیتی ہے چندہ کوچر کا نام سنا ہوگا آپ نے آئی سی آئی سی آئی بینگ کی سب سے بڑی ادھکاری تھی اور ان کی تنخواہ اتنی تھی جتنی آپ کلپنا نہیں کر سکتے اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے کم سے کم چھے سال پورا نہیں چھے کروڑ روپے ان کی تنخواہ ہوا کرتی تھی پچاس لاکھ روپے مہینہ تو چندہ کوچر کو رشوت کھانے کی بے ایمانی کرنے کی بینگ کو لوٹنے کی ضرورت کیوں پڑی لیکن میں نے کہا شروع میں کہ بھوک کی بھوک کا کوئی حساب نہیں ہوتا جب آپ سوچئے کی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے پرورتر نیدشالے نے پانچ ٹرنک ٹرنک کہتے ہیں بہت بڑے بڑے بکسے کو پانچ ٹرنک اوریجنل دستاویج جا کر کوٹ میں سوپے ہیں چار شیٹ کے ساتھ کہ ملوڈ اس کو پہ لیجئے یہ ان کا کچھا چٹھا ہے چندہ کوچر کا چندہ کوچر مطلب سنسار کی سب سے طاقتور مہلاؤں میں ان کی گھنتی ہوتی تھی لیکن وہ بے ایمانی کرتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں فراڈ کرتی ہیں جالسازی کرتی ہیں ذرا سنیے کہ ماملہ کیا ہے دو ہزار نو سے گیارہ کے بیچ ویڈیو کون گروپ کی کمپنیوں کو کم سے کم آٹھ کمپنیوں کو جس میں ویڈیو کون گروپ کی حصے داری تھی اٹھارہ سو پچھتر کروڑ روپے کا کرجہ دیا چندہ کوچر نے اور یہ کرجہ ان کمیٹیز نے دیا آئی سی آئی سی آئی کے جس میں چندہ کوچر خود بیٹھتی تھی ان کی سہمتی ہوتی تھی وہ شامل ہوتی تھی ذرا دیکھئے حساب کی تاغ ویڈیو کون انٹرینیشنل الیٹرینی کی signature کو 300 کروڑ روپے دیئے 2009 میں ویڈیو کون انڈسٹریز کو بھی پیسہ دیا سپریم انرژی ایک کمپنی ہے جس کا چاررشیٹ میں نام ہے نو پاور ایک کمپنی ہے جس کا چاررشیٹ میں نام ہے اب ذرا دیکھئے کھیل کیسے ہوا چندہ کوچر نے ویڈیو کون انٹرینیشنل الیٹرینیشنل超ل کو 300 کروڑ روپے 2009 میں دیئے 64 کروڑ روپیہ نیو پاور کو دے دیا گیا اور نیو پاور کو سیدھے نہیں دیا گیا اس کو دیا گیا سپریم انرجی کے جریے اس سب میں ویڈیو کون کے حصے داری تھی اب آپ کہیں گے اس میں کھیل کہاں ہے میں بتاتا ہوں کھیل کہاں ہے کھیل یہاں ہے کہ نیو پاور جو کمپنی ہے اس میں ویڈیو کون کے ساتھ ساتھ دیپک کوچر کے حصے داری تھی اور دیپک کوچر کون چندہ کوچر کے پتی اب بہت سنیے دیپک کوچر کی حصے داری تھی اور بعد میں نو پاور کا مالکانہ حق جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے پوری طریقے سے دیپک کوچر کو سنیے دیپک کوچر ابھی گرفتار ہیں 2019 میں ان کو ایڈی نے گرفتار کر لیا تھا حوالہ معاملے میں اسی سبجال سازی اور بیمانی کے معاملے میں ابھی بھی وہ نیای کھیراست میں ہے جب آپ دیکھئے کہ 2008 میں کیا ہوتا ہے 2008 میں وینو گوپال دھوٹ جو پورے ویڈیو کون گروپ کے مالک ہیں وہ نیو پاور بناتے ہیں دیپک کوچر اور چندہ کوچر کے دو اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر اور ملانے کے بعد کیا کرتے ہیں لون جب ملتا ہے ویڈیو کون انڈسٹریز کو تو چونسٹھ کروڑ کا کرجا جو ہے وہ ویڈیو کون انٹرنیشنل اب دیکھیں ویڈیو کون انٹرنیشنل بھی دیپک کوچر کی کمپنی اور یہ جو نو پاور ہے اس میں بھی ویڈیو کون کے حصے داری اب کیا ہوتا ہے کہ جس تن لون ملتا ہے ویڈیو کون انٹرنیشنل کو 300 کروڑ روپیہ اسی کے اگلے دن 64 کروڑ روپیہ نو پاور کو دے دیا جاتا ہے جس میں دیپک کوچر اور چندہ کوچر کے دو رشتہ دار شامل ہوتے ہیں انہی کے ساتھ مل کر یہ کمپنی بنائی گئی تھی اور بیمانی کہاں یہ کمپنی بنائی ہی گئی تھی گھوس کھانے کے لیے 64 کروڑ کا کرجا سپریم انرڈی کے جریے نو پاور کو دیا جاتا ہے اور باد میں بھی بہت زیادہ باد میں نہیں تورنت باد یہ جو نو پاور ہے وہ دیپک کوچر کے پاریوارک ٹرسٹ غور کیجئے پاریوارک ٹرسٹ اس ٹرسٹ کا نام ہے پائنیکل انرڈی مطلب وہ پوری کی پوری کمپنی جو ہے ٹرانسفر کر دی جاتی ہے پائنیکل انرڈی کو پائنیکل انرڈی جو دیپک کوچر اور ان کے پاریوارکا ٹرسٹ ہے مطلب ایک کمپنی دوسرے کمپنی کو پیسہ دیتی ہے سب سے پہلے ICICI لون دیتا ہے وہ لون جس کمپنی کو دیا جاتا ہے وہ دوسرے کمپنی کو کرجا دیتی ہے اس کمپنی میں دیپک کوچر کے پتی کی حصے داری ہوتی ہے لیکن کیول حصے داری سے کام نہیں چلتا وہ کمپنی پورے کے پورے طریقے سے چندہ کوچر کے پاریوارک ٹرسٹ کو دے دیا جاتا ہے لیکن مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے اور سنیے جالسازی اور گھپلا کیسے ہوا ہے 19 فروری چندہ کوچر کی جو سمپتیاں زبط کی گئی ہیں اس میں ساؤتھ مومبئی میں ایک بہت پوش علاقے میں بہت آلشان گھر بھی ہے اس گھر کی بھی کہانی ہے اور ایسی تمام کہانیاں ہیں پانچ ٹرنک مطلب پانچ ٹرنک بکسہ بھر کے جو دستاویج دیا گیا ہے اس کا حساب کتاب بھی سمجھ لیجئے 19 فروری 1996 کو سوا پانچ کروڑ روپے میں کریدنشیل فنانس لیمٹیڈ نام کی ایک کمپنی ایک فلیٹ خریدتی ہے سوا پانچ کروڑ روپے میں ذرا دھیان سے سنیے گا اس میں بھی ویڈیو کون اور کوچر فیملی کے حصے داری ہے یہ کمال کی بات ہے جہاں ویڈیو کون رہتا ہے اس میں چندہ کوچر کے پتی اور ان کا پریباد ضرور پہنچ جاتا ہے سوا پانچ کروڑ روپے میں کریدنشیل فنانس لیمٹیڈ جس کو ہم سی ایف ایل کہتے ہیں سی ایف ایل نے ایک گھر خریدہ سی ایف ایل نے ایک دوسرے معاملے میں سٹیٹ بینک آف انڈیا سے کرزہ لیا تھا وہ کرجا تھا چار کروڑ ستر لاکھ روپے کا چار کروڑ ستر لاکھ روپے کا کرجا سی ایف ایل نے لیا تھا اور اسی سی ایف ایل نے گھر خریدہ انیس فروری انیس سو چھینبے کو سوا پانچ کروڑ میں اب کیا ہوتا ہے کہ سی ایف ایل کرجا نہیں چکا پاتا ہے سی ایف ایل کرجا نہیں چکا پاتا تو ویڈیو کون اس کو خریدنے کے لیے آگے آتی ہے کرجا چکانے کے لیے آگے آتی ہے ویڈیو کون نے وہ پورا کرجا سٹیٹ بینک آف انڈیا کا چکا دیا دو ہزار نو میں اب سنیے دو ہزار نو میں جب کرجا اس کا چکا دیا گیا تو فلیٹ ٹرانسفر ہونا تھا فلیٹ کس کے نام سے ٹرانسفر ہوا اس کمپنی کا نام تھا کوالیٹی اپلائنسز کوالیٹی اپلائنسز کو سوہ پانچ کروڑ روپے کا گھر ویڈیو کون نے ٹرانسفر کر دیا رجسٹری ہو گئی اس کی اب دیکھئے کھیل چھبیس نومبر دو ہزار سولہ کوالیٹی اپلائنسز جو تھی اس کے میجر شیئر مطلب ایک طریقے سے اس کمپنی پر مالکانہ حق اس کمپنی کا جو شیئر ہے پیٹان ہے اس پر پورا حق ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے پھر کس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایک ٹرسٹ کو اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ٹرسٹ کس کا ہے وہ ٹرسٹ ہے دیپا کوچر کا پاریوارک ٹرسٹ مطلب چندہ کوچر کے پتی کا پاریوارک ٹرسٹ جس کو انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر بنایا تھا تو یہ تو بڑے کمال کی بات ہے کہ یہ اٹھارہ سو پچھتر کروڑ روپے کی جو بندرمات اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کیول بندرمات ایسے نہیں ہوئی ہے دو ہزار نو سے گیارہ کے بیچ جو کرزہ دیا جاتا ہے وہ دو ہزار سترہ آتے آتے یہ ساری کمپنیاں جو ہیں NPA گوشت کر دی جاتی ہیں نون پر فارمنگ ایسٹ مطلب ان سے آمدنی اور ریکاوری کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا مطلب اپنے پریوار سے جوڑی ہوئی کمپنیوں کو چندہ کوچر پہلے لون دیتی ہیں سازش کر کے کونسپیریسی کر کے اور اس کے بعد ان ساری کمپنیوں کو آہستہ آہستہ ان میں سے جو ان کا جو کرزے کا پیسہ ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے ان کمپنیوں میں جو سیدھے سیدھے چندہ کوچر کے پتی سے جوڑی ہوئی کمپنیاں تھیں یا ان کے ٹرسٹ تھے ان کا پاریوارک ٹرسٹ تھا اور اس کے بعد ان ساری کمپنیوں کو نون پر فارمنگ ایسٹ گھوشت کرنے کے بعد آئی سی آئی سی آئی کو چونہ لگایا جاتا ہے انیس سو کروڑ روپے کا اگر آپ گھر کا کرز لیں ایک ایم آئی آپ کی باؤنس ہو جائے تو بینک والے آپ کے ناٹ میں دم کر دیتے ہیں موٹر سائیکل کی سولہ سو روپے کی کشت آپ کی باؤنس ہو جائے اٹھارہ سو روپے انیس سو روپے کی کشت باؤنس ہو جائے تو بینک آپ کو جینے نہیں دے گا لیکن چندہ کوچر انیس سو کروڑ روپے لگ بھگ ایسے ہی بندر بانٹ کر دیتی ہیں اپنے پاریوارک لوگوں میں اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا وہ آرام سے اپنی نوکری کرتی رہتی ہیں اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کی کیوں آخر کیوں بینکوں کو چونہ لگایا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کتنے شاتیرانہ طریقے سے بڑے بڑے لوگ بینکوں کے ساتھ مل کر ان کے بڑے ادھکاریوں کے ساتھ مل کر گھپلا کرتے ہیں ایسے ہی نہیں ہزاروں کروڑ کا چونہ لگا کر بھاگ گیا ویجے مال لیا ایسے ہی نہیں بھاگ گیا نیروں موڈی اور ایسے ہی نہیں ہوا ہے یہ گھوٹالا دراصل یہ پیسے کی بھوک ہے اور بینک اس میں سیدھے سیدھے طور پر شامل ہے چندہ کوچر وہ شخصیت تھی اس جمانے میں جو سنسار کی سب سے طاقتور لوگوں میں سب سے طاقتور محلاؤں میں شمار کی جاتی تھی لیکن جب سنسار کے سارے جب سنسار کے طاقتور لوگ بیمانی کرنے لگے بھشتاچار کرنے لگے جنتہ کو ٹھگنے لگے بینک کو لوٹنے لگے تو تصویر وہی بنتی ہے جو ایڈی نے پانچ ٹرنک میں بھر کے جمع کر آیا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے اب تک آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لی جات بیل آئیکون دبائیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں پرچتوں رشتداروں سموہوں میں وٹس ایپ انسٹاگرام فیس بک ٹوٹر پر ہمارے ویڈیو لنکس کو ساجہ کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں ہمارے فیس بک پیج آٹیکل نائنٹین کو لائک کرنا مت بھولیے گا نمسکر